بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہی رہے ہیں آج ایک نئے اورینٹیشن لیکچر کے ساتھ بیٹے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوٹن تھرڈ لا آف موشن نیوٹن فرس لا آف موشن اور سیکنڈ لا آف موشن ڈسکس کرنے کے بعد ہم فرس کے بارے میں کافی حد تک جان چکے ہیں بیٹے کائنامیٹکس اور ڈائنامکس اس کے اندر فرس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمیں خاص طور پر ڈائنامکس کے اندر فرس کی سٹڈی جو ہے وہ ہی سب کچھ جو ہے وہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے تو آئیے آج نیوٹن کا حرکت کا تیسرا قانون ہم پڑھتے ہیں اور اس میں سیکھتے ہیں کہ کچھ نئے کانسپٹ کچھ نئی موٹیویشنز کچھ نئی اگزیمپلز جو ہم روٹین لائف کے اندر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سائنس کا علم جو ہے یہ آپ سے ڈیفرنٹ نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہم روٹین لائف کے اندر دیکھتے ہیں اس کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہماری فیزکس کا نالیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آج ہم اس کے ایک نئے کانسپٹ ٹیوٹن تھرڈ لائف موشن کو ڈسکس کرتے ہیں جس کی ڈیفینیشن آپ پڑھا کرتے ہیں کہ ایکشن اینڈ ریاکشنز آر ایکول بٹ اوپوزیٹ ان ایٹس ڈائریکشن کسی بھی سسٹم کے اندر یا سسٹم کے اوپر لگنے والی ایکشن اور ریاکشن کی جو فورسز ہیں وہ ایکول ان اماؤنٹ بٹ اوپوزیٹ ان ڈائریکشن ہوتی ہیں فرض کریں کہ دو باڈیز ہیں اے اور بی یا ون اور ٹو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں گی ایک دوسرے کے ساتھ کولیجن کریں گی تو جتنی فورس ایف ون ٹو ہوگی اتنی ہی فورس ایف ٹو ون ہوگی یہ دونوں میگنیچوڈ میں ایکول اور ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ہوں گی تو اس کے لیے ایک کے ساتھ نیگیڈیو کا سائن آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں بچو اس کے اندر ایف ون ٹو فورس فورس آن آ باڈی ون ڈیو ٹو باڈی ٹو ہے اسی طرح ایف ٹو ون فورس فورس آن آ باڈی ٹو ڈیو ٹو باڈی ون ہے یہ دونوں فورسز کی مقدار مگنیچوڈ برابر ہے لیکن ڈیریکشن میں یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ڈیریکشن میں ہم اس کے اندر دو فورسز کی جب بات کرتے ہیں ایکول اور اوپوزیٹ انڈریکشن تو اس کی ایک اگزیمپل سمجھتے ہیں جیسے کہ ایک دیوار کی اوپر لگنے والی فورس یا لگائی جانے والی فورس اور دیوار کی اوپوزیٹ سمت میں فورس یہ دونوں اگر بیلنس حالت میں آ جائیں تو دیوار موو نہیں کرے گی تو ہم اس وقت کہیں گے کہ دیوار ایک بیلنس فورس کے زیر اثر ہے یعنی ایکشن اور ریاکشن کی دو فورسز بیلنس ہو رہی ہیں ان دونوں فورسز اس کے بیلنس ہونے کی وجہ سے دیوار کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی دیوار ریسٹ حالت میں رہتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ان میں سے ایک فورس ان بیلنس ہو جائے یعنی مقدار میں زیادہ ہو جائے تو یہ سسٹم ان بیلنس فورس کی طرف چلا جائے گا اس وقت کیا ہوگا اس وقت لگائی جانے والی فورس اس دیوار کو گھرانے میں مدد کرے گی یہ چھوٹی سی اگزیمپل ہمیں سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے ایک ان بیلنس فورس کسی سسٹم کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے یعنی توڑ سکتی ہے ٹھیک ہے اور بیلنس فورس جو ہوتی ہے وہ کسی سسٹم کے اندر کس طرح سے ریدم کے اندر رکھتی ہے اور سسٹم کو بچاتی ہے ٹوٹنے سے پھر ہم ایک سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سسٹم کے اوپر لگنے والی فورسز کا اندازہ کرتے ہیں فرض کریں کہ اگر یہی فورسز دو فورسز کسی سسٹم کے اندر موجود پارٹیکلز کے درمیان میں ہو یعنی پہلا پارٹیکل دوسرے کے اوپر اور دوسرا پہلے کے اوپر فورس لگائے تو اس بیلنس فورس کے زیرے اثر اس سسٹم کے اوپر جو نیٹ فورس عمل کر رہی ہوگی وہ زیرو ہوگی بچہ یہ سسٹم کیا ہو سکتا ہے یہ سسٹم پارٹیکلز کا ایٹمز کا سسٹم ہو سکتا ہے مثلا کوئی بھی میٹر پارٹیکلز سے کمپوز ہوتا ہے تو اس میٹر کے جو پارٹیکلز ہیں اندر ہی ایک دوسرے کے اوپر جو فورسز لگاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سسٹم کے اندر کی فورسز وہ میٹر یہ مارکر بھی ہو سکتا ہے وہ میٹر یہ یو ایس بی بھی ہو سکتی ہے وہ میٹر یہ ڈسٹر بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی میٹر کے اندر موجود پارٹیکلز پارٹیکلز کے اوپر فورسز لگائیں تو وہ بیلنس فورسز جو ہوگی وہ ہمارے سامنے آئے گی جس کے ویسے سسٹم کسی بھی ڈیریکشن کے اندر موو نہیں کرے گا اسی طرح یہ سسٹم ایک یونیورس بھی ہو سکتی ہے ہماری یونیورس ہماری کائنات اور اس کائنات میں سارے بڑے اوبجیکٹس ہیں جس میں ہمارا نظام شمسی بھی ہے اگر اسی کی ہی ایک سسٹم لے لیں کہ یہ ایک سسٹم ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے سورج زمین پر ایک فورس لگا رہا ہے زمین بھی سورج پر فورس لگا رہی ہے تو یہ ایکشن اور ری ایکشن بیلنس کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سسٹم ایک بیلنس سسٹم کے طور پر کام کر رہا ہے تو سسٹم کس کو بولتے ہیں جنرلائز ہم کہتے ہیں یہ کمبینیشن ہوتا ہے سمالر اوبجیکٹس کا یا لارجر اوبجیکٹس کا بڑے سائز کے اوبجیکٹ اور سمالر اوبجیکٹس کا کمبینیشن ہمارا ایک سسٹم بنا دیتے ہیں ایک سسٹم بن جاتا ہے یہ اس طرح کچھ اور امپورٹنٹ ایگزمپل جو ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے اس تھرڈ لاف موشن کو حرکت کے تیسرے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے اس کے تھرڈ قانون کی طرف چلتے ہیں اور اس کے تیسری اگلی ایگزمپل کے اوپر چلتے ہیں کہ فرض کریں کہ ان اسی ایکشن اور ریاکشن کی راکٹ کے اندر ایگزمپل جو ہے وہ ہم اوبزرو کرتے ہیں راکٹ کس طرح سے حرکت کرتا ہے اس کی موشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ بھی حرکت کے تیسرے قانون سے ہمیں سمجھ آتی ہے جب راکٹ کے اندر سے نکلنے والی گیسز نیچے کی سمت میں اور راکٹ خود اوپر کی سمت میں موو کرتا ہے تو اس وقت ایکشن اور ریاکشن کی فورس کے ذریعے ہی یہ راکٹ کی مومیٹ سمجھ آتی ہے گیسز جو کہ نیچے کو اگزاسٹ ہوتی ہیں ایکشن فورس کے ساتھ وہ راکٹ کو اوپر کو دکیلتی ہیں ریاکشن فورس کے ساتھ اور راکٹ اوپر کی طرف جو ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے یہ اس اگزمپل میں ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ایکشن اور ریاکشن کی فورسی سے ہم اپنے راکٹ کی موشن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یعنی راکٹ کا پرواز کرنا نیچے سے خلا میں جانا وہ حرکت کے تیسرے قانون کے اوپر جو ہے وہ لائی کر رہا ہے اس طرح ایک اور اگزمپل دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ بالون ہے یہ بالون کے اندر سے نکلنے والی گیس اس کے آوٹلٹ سے نیچے کی طرف ہے اور اس بالون کی جو حرکت ہے وہ اوپر کی طرف ہے تو اس طرح سے اس میں بھی ایکشن اور ریاکشن کی فورسز کے زیرے اثر یہ قانون تھرڈ تیسرا جو ہے وہ حرکت کا جو لا ہے وہ لگاتے ہوئے یہ اس کی موشن جو ہے وہ پوسیبل بن رہی ہے تو بیٹے اس طرح سے بہت ساری اگزمپلز ہماری روٹین لائف کے اندر اگزسٹ کرتی ہیں جس کے اندر ہم اپنے حرکت کے کمانین کو لگا کر اپنی ان موشنز کی سٹڈی کیا کرتے جس میں سے چند ایک اگزمپلز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی اور کچھ اور اگزمپلز بھی ہیں جو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ مس کانسپشن جو ہے وہ دور کر لیں آپ نے ابھی تک کیا سنا ہوگا یا میٹرک تک آپ نے کیا پڑھا کہ ایکشن اور رییکشن آر ایکل ان اپوزر ڈریکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے ایکشن فورس اور رییکشن فورس کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ایکشن اور رییکشن جو ہے یہ ایکشن فورس اور رییکشن فورس ہیں دوسری مس کانسپشن جو آپ اکثر فیل کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایکشن اور رییکشن اس طرح سے ایڈجسٹڈ ہے کہ پہلے ایکشن آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ریزلٹن میں بعد میں رییکشن آ رہا ہوتا ہے یہ ہماری مس کانسپشن ہے یعنی ہم اس کو غلط تصور میں لیتے ہیں حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ ایکشن اور رییکشن بائک وقت آتے ہیں اسی لیے ان دونوں کی اماؤڈ برابر ہوتی ہے جیسے جیسے ایکشن کی فورس بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے رییکشن کی فورس کے اندر بھی انکریز آتا جاتا ہے تو ایکشن اور رییکشن بائک وقت جو ہے وہ وقوب ازیر ہوتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایکشن پہلے آئے گا رییکشن بعد میں آئے گا تو یہ مسکونسپشن بھی ہمیں دور کرنی ہوگی ہم نے پریویس ایکشن کے اندر دیکھا کہ جیسے ہی راکٹ جو ہے وہ پرواز کرتا ہے اوپر کی طرف اڑتا ہے تو نکلنے والی گیسز جس وقت آؤٹلٹ سے باہر نکلتی ہیں اس وقت وہ ایکشن کی فورس لگاتی ہیں رییکشن کی فورس بھی اسی وقت آ جاتی ہے جو کہ اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں ہے اور راکٹ کو اوپر کی طرف موو کرواتی ہے اسی طرح بالون والی اگزیمپل کے اندر بھی ہم نے اوبزیر کیا کہ جیسے ہی ہم اس بالون کو چھوڑتے ہیں تو جیسے ہی اس کے اندر رییکشن کی فورس نیچے کی طرف عمل کرتی ہے اسی وقت رییکشن کی فورس جو ہے اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں اسی سین ٹائم کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے مسکونسپشن ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایکشن اور رییکشن ایک ہی باڈی کی اوپر عمل کرتی ہیں حالانکہ ایکشن اور رییکشن دو ڈیفرنٹ باڈیز کی اوپر عمل کرنے والی فورس ہیں اس کے اگزیمپل کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ دیوار والی اگزیمپل ہے کہ اگر یہ بندہ یہ پرسن دیوار کی اوپر ایکشن کی فورس لگائے گا تو دیوار جو ہے اس کے اوپر اپوزیٹ سمت میں رییکشن کی فورس لگائے گی تو ایکشن اور رییکشن کے لیے یہ ہمیں مس کانسپشن جو ہے وہ اپنی دور کرنی ہوں گی کہ ایکشن اور رییکشن ہیں کیا ایکشن اور رییکشن فورس ہیں ایکشن اور رییکشن دو ایکل اور اپوزیٹ فورس ہیں اور ایکشن اور رییکشن سین ٹائم پر آتی ہیں اور ایکشن اور رییکشن فورس جو ہیں یہ دو ڈیفرنڈ آبجیکٹس کے اوپر دو ڈیفرنڈ باڈیز کے اوپر لگتے ہیں ان چیزوں کو جب بیٹے ہم کلیر کر لیتے ہیں تو ہمیں اگلی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی بھی بال کو آپ پکڑیں اور ایک اور ایکزمپل کے ساتھ ہم اس کو لیتے ہیں ایک بال کو آپ لیتے ہیں اور بال کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ مارتے ہیں اب آپ نے دیوار کے ساتھ بال کو مارا تو دیوار کے اوپر بال نے ایکشن کی فورس اپلائی کی تو بال اس کے اوپوزٹ سمت میں ایک رییکشن کی فورس اپلائی کرتی ہے جس سے بال اوپوزٹ سمت میں موف کرتی ہے اسی طرح ہم اکثر گیمز کے اندر دیکھتے ہیں کہ کرکٹر جیسے ہی بیٹسمن کو ایک بالر بال کرواتا ہے تو بال جا کر بیٹ کے اوپر ایک ایکشن کی فورس حمل کرتی ہے اس کے ریزلٹ میں بیٹ اوپوزٹ سمت میں ایک رییکشن کی فورس جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے وہ رییکشن کی فورس سے بال جو ہے اس گراؤن سے باہر چلی جاتی ہے اسی طرح سکوچ کھیلنے والے کہ ایک ریکٹ کے ساتھ بال کو ہٹ کرتے ہیں تو بال جیسے ہی ریکٹ کے ساتھ ہا کر ٹکراتی ہے تو وہ ایک ایکشن کی فورس لگاتی ہے اس کے ریزلٹ میں ریکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر رییکشن کی فورس اسی سیم ٹائم پر لگاتا ہے جس کے اندیجے میں بال جو ہے وہ اوپوزٹ سمت میں ٹراول کر جاتی ہے تو یہ بیٹے ساری اگزیمپلز ہمیں روٹین لائف میں observe ہم کرتے ہیں روٹین میں بھی لیکن ان کو اب ہم نے اچھے طریقے سے observe کر کے سمجھ کر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اپنی روٹین لائف میں اور سائنس اسی کا نام ہے کہ اگر آپ چیزوں کو سمجھ کے سوچ کے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے فزکس کا نالج ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بات as it is کہہ دے نہیں ہے ہم ہر چیز کا prove کرتے ہیں ہر چیز کو prove کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے ان کے proves جو ہے وہ one by one دیکھنے ہوتے ہیں جب تک آپ ان چیزوں سے satisfied نہیں ہوں گے جب تک یہ چیزیں آپ کے ذہن میں مکمل طور پر نہیں ہوتے رہیں گی تو ہمیں اس سبجیکٹ کو زیادہ interesting بنانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا ہم اس کو زیادہ سے زیادہ interesting بنائیں گے تاکہ ہمیں اپنی روٹین لائف کے اندر ہی یہ فزکس کی example جو ہے وہ مل جائیں ہم اگر گھر کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلے کہ کس طرح سے یہ ہماری فزکس جو ہے وہ ہماری لائف کے اندر apply ہو رہی ہے تو یہ ایک اور example کے ساتھ deal کرتے ہیں let's suppose that کہ ہمارے پاس tug of war والا system ہے جس کے اندر رسی کی دونوں side کی اوپر جو ہے وہ دو ٹیم میں لگی ہوئی ہیں اب جب تک ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ رسی بالکل rest حالت میں رہتی ہے کسی side پر move نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیم جو action کی force لگا رہی ہے دوسری ٹیم جو reaction کی force لگا رہی ہے both are equal but opposite in direction دونوں equal forces ہیں لیکن direction میں یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک balance system ہے جیسے میں نے شروع میں متکبتایا تھا کہ اگر net force equal اور opposite ہو جائیں net force zero ہو جائے تو وہ system جو ہے وہ balance حالت میں چلا جاتا ہے وہ کسی بھی سمت میں کسی بھی direction کے اندر move نہیں کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور example لیتے ہیں کہ جس طرح working of tank ہے آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جوان کس طرح سے tank سے گولہ بھروت جو ہے وہ پھینکتے ہیں تو actually میں اس کے اوپر بھی یہ لا applicable ہے یعنی motion کا third قانون تیسرا motion کا حرکت کا قانون جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے وہ گولہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا ہے جیسے ہی گولہ آپ اس tank میں ڈالتے ہیں تو tank اس کو fire کرتا ہے تو گولہ آگے کی طرف اور وہ tank جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ action and reactions are equal but opposite in direction اور ہمیشہ action and reactions same time پر same instant پر جو ہے وہ آتے ہیں اس لیے جس time پر گولہ اس گن سے نکلے گا at the same time gun move in backward direction ٹھیک ہے instantaneously similarly اس action اور reaction کے بارے میں ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی کہ یہ دو different bodies کے اوپر forces apply ہوتی ہیں تو اگر گولے کے اوپر action کی force لگے گی تو reaction جو ہے وہ اس gun کے اوپر tank کے اوپر لگے گی جو کہ پیچھے کی طرف backward direction کے اندر move کرے گا تو اس application سے بھی newton کا third law جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے آپ جتنی زیادہ examples اس کی routine life میں observe کرتے جاؤ گے اتنی زیادہ بیٹے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ understanding جو ہے وہ develop ہوتی جائے گی اور جتنی زیادہ آپ understanding اس کے ساتھ develop کر لیں گے آپ کو regular classes کے اندر اتنی ہی آسانی ہوگی first year کے physics as it is ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے nine tenth کے اندر جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں اس لیے ان orientation lectures کا basically مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے basically base آپ کی strong کی جائے جب foundation آپ کی strong ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمارت جتنی بھی بڑی کھڑی کرتے جائیں گے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی اور وہ عمارت کس کی ہوگی وہ ہمارے آنے والے دو سال کے اندر study of physics کی ہوگی ہم جتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ technique supply کریں گے اپنی base کو strong کر کے اتنا زیادہ knowledge جو ہے وہ اس میں سے اکٹھا کرتے رہیں گے اور جتنا زیادہ knowledge ہمارے اس پاس آئے گا اتنا زیادہ ہمیں advantage ہوگا کہ ہم conceptual طور پر مضبوط ہوں اور ہم جو ہے وہ exam کے اندر بہتر طور پر prepare کر کہ اپنی exam میں اچھے number جو ہے وہ لے سکے اور compete کر سکے تو یہ ایک اور example دیکھتے ہیں ایک example کے اندر fly of birds ہے آپ ہوا کے اندر پرندوں کو اڑتے ہوئے تو دیکھتے ہیں اب وہ پرندے جیسے اڑ رہے ہیں تو پرندے ایکچلی میں اپنے پر کے ساتھ ہوا کو air کو نیچے کی طرف پوش کرتے ہیں اور as a result وہ ہوا جو ہے air ان پرندوں کو اوپر کی طرف اچھالتی ہے جس سے وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ example بھی نیوٹن کے third قانون کے according جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم تیسرے قانون کے اندابق اس چیز کو بھی understand کرتے ہیں کہ ہوا کے اندر جو motion of bird ہے یہ بھی ایکچلی میں نیوٹن کے third قانون کے according ہی ہمیں سمجھ آتی تو بیٹے جتنی examples میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کی آپ نے observe کیا کہ ان تمام تار examples کے اندر ہم اپنی routine life سے ہی examples لے رہے ہیں اور تین باتوں کو ہم satisfied کر رہے ہیں کہ action اور reaction دو forces ہوتی ہیں دونوں same time پر آتی ہیں اور دونوں کے لیے دو different bodies ہونا ضروری ہے action اگر ایک کے اوپر apply ہوگا تو reaction دوسری کے اوپر apply ہوگا اسی طرح چلتے ہیں ایک تیسری example کے اوپر کہ ہماری زمین کے اوپر حرکت کس طرح سے possible ہے ہم زمین کے اوپر کس طرح سے move کرتے ہیں تو ایکچلی میں ہم زمین کو پیچھے کی طرف پوش کرتے ہیں اور result میں زمین ہمیں آگے کی طرف پوش کرتی ہے تو ہم زمین کے اوپر force of action لگاتے ہیں at the same instant زمین ہمارے اوپر force of reaction لگاتی ہے کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم نے زمین پر force of action لگائی ہو اور ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے اور پھر جا کر force of reaction ہمیں ملے اور ہم move کرنا شروع کر دیں ایسا کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے کیوں نہیں ہوتا because action اور reaction same time پر جو ہے وہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جس لمحے زمین کو پیچھے کی طرف دکیلتے ہیں at the same instant زمین ہمیں آگے کی طرف جو ہے وہ پوش کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ آگیا same time پر اسی طرح action اور reaction دو forces آگئی تیسری بات جو ہم اس میں satisfied کرتے ہیں کہ اگر ہم action کی force زمین پر لگائیں گے earth is an object تو ارث جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک reaction کی force لگائے گی تو دو bodies جو ہے وہ required ہوتی ہیں action اور reaction کے اندر جس سے ہم اسے movement جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں بیٹھے یہ تھا نیوٹن کا تھرڈا جو definition سے لے کر اس میں misconception ہم نے دور کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ examples کے ساتھ ہم نے اس کو discuss کیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس lecture کو پہلے بھی پڑھا ہوگا اور اس سے بہتر کچھ knowledge جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہوگا اوکے بیٹے اپنا خیال رکھئے گا اگلے orientation lecture تک خداحافظ